گورخنات مندر میں کھچڑی میلے کی سرچہ کا ویعاپک بندوبست کیا گیا ہے مندر پریسر سی سی کیمرے کی نظر میں ہوگا اس کے لیے پورے پریسر میں سی سی کیمرہ لگایا گیا ہے ایس ایس پی سنیل گپتہ نے بتایا کہ کھچڑی میلے میں آس پاس زلوں کے علاوہ بیہار نیپال سے بھی شردالو آتے ہیں بھاری بھیڑ کی وجہ سے لوگوں کو کوئی آسویدہ نہ ہو اس کے لیے جاتایات مارگ میں بدلاؤ کے ساتھ سرچہ ویوستہ کا چاک چوبند ویوستہ کیا گیا ہے شردالو کے سویدہ کے لیے دھرمشالہ گورخنات مندر کے پاس کنٹرول روم بنایا گیا ہے کنٹرول روم سے ہی کسی بھی گربڑی کی جانکاری تتکال پولیس ادھیکاریوں کو مل جائے گے اور پھر وہ موقع پر خود جا کر حالات کو سمالیں گے اس کے علاوہ عراجک تتووں پر نظر رکھنے کے لیے پولیس کرمی سادے کپڑوں میں تینات رہیں گے مندر پریسر اور آس پاس میں تیناتی کے علاوہ کچھ پولیس بل ریزارو میں بھی رکھا جائے گا کیوں آر ٹی بھی مندر پریسر کے آس پاس ہی موجود رہے گی تاکہ کسی بھی انہونی کے سنکیت ملتے ہی حالت کو سمالا جا سکے اس سماندھ میں گورخ پور نیو ساملاتا سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر سنیل گھٹا نے کہا کھچڑی محسو کھچڑی ملا جو کی یہاں پر تیرہ چودہ تاریخ سے اور کافی لگ بھگ ایک مہینے تک کافی بھیڑ بھاڑ رہتی ہے اور یہ اس ایریے کا پوروطر پوروطر اتر پردیس کا ایک بہت بڑا میلا ہے اور بہت بڑا تیوار ٹائپ کا ہے اور اس میں نیپال سے بھی شردھالو آتے ہیں اور نیچے بہت سارے جنپدوں سے بہار سے شردھالو کی بھیڑ بھاری بھیڑ رہتی ہے یہ ایک شردھا اور وشواس کا بہت بڑا سنگم ہے کمب کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس سمیں سب سے بڑی بیوستہ یہیں پر ہی ہونے والی ہے میں لوگوں سے گجارش کروں گا کہ وہ بلکل آئے برچال کر کے حصہ لیں اس کے لئے پوری تیاریہ پولیس نے کی ہے یا تیاریات کے لئے بلکل چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیمیت جگہ ہے اس کی کیپسٹی سیمیت ہے اس لئے لوگوں کو جرور دکت ہوتی پیدل چلنا پڑتا ہے جگہ جگہ پر ہمیں ڈائیورزن لگانے پڑتے ہیں اس کی پوری پلان کر لیا گیا ہے روٹ رکی کر کے اور بڑے بڑے پارکنگ اسطحل چھنیت کر لیا گیا ہے اور سبھی لوگوں کو گاڑی لے کر کے اس موقع پر لے جانا بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے لئے کیونکہ اٹ اٹائم اس ایریا کی کیپسٹی کے حساب سے ہم ٹریفک ایلاو کرتے ہیں کبھی کر سکتے ہیں ٹریفک ایلاو کبھی نہیں بھی کر سکتے ہیں جب بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم باہر سے ہی ڈائیورزن کرتے ہیں اس میں کسی کو اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں یہاں روک دیا اور کچھ لوگوں کو آگے جا کر روک نے دیا ایسا بھیڑ کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے جب بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے لوگ زیادہ دیر تک مندر پرسر میں روک رہے ہیں میلا شیطرے میں روک رہے ہیں اس لئے ایسا ہوتا ہے ہر طرح سے اس میں سرچہ ورستہ کی مختہ کی گئی ہے باہر سے ایٹی ایس کی ٹیم بھی بامڈیز پوسل اسکوائٹ ایسٹی ایف کی ٹیمیں آپ کی ہماری جو سپیشل اسکوائٹس ہیں سوارٹ ٹیمز آپ نے دیکھا کل ہم نے ایک پوری موق ڈرل کری مندر کی ایمپس کا پورا گھیراو کر کے سبھی کی چکستہ سویدھائیں فائر سرویسز سبھی کو انوالو کرتے ہوئے ایک کمپریہنسیف سیکیورٹی پلان بنایا گیا ہے جس کے تحت اس پرسر کو پورا سرچت اور اس پرسر کے ساتھ ساتھی آس پاس کی مارکٹس یہ اور یتا ویتا ویستہ کو ہم پوری طرح سچار روپ سے چلائیں گے